یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے موں پر یہاں لگو اور اب سیدھا پیچھے ایسے گئے پیچھے یوں پیچھے ایک کھڑا تھا وہ یہاں گردن میں لگا کنارہ تو اب بہوش ہو گئے دانت بھی ٹوٹ گئے چیرہ بھی خون ہو گیا اب بہوش ہو گئے صحابہ نے سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب نظار و قطع رونا شروع کر دی ہیں تھوڑے دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لئے بد دعا فرما دیں و نبیوں میں رحمت لقد پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مبلاہ تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے ایسا ہم نے امت نہیں ہے قاتل کھڑے ہیں کافر آپ نے ہاتھ اٹھائے صحابہ سمجھے کہ ہون انہوں نے بیڑے بڑھ گئے اللہم مغفر لقومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو معاف کر دیں انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے دیکھو میرے بھائیو جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لئے دعا مانگی تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پر نہ چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے گئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر لے وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتو جنت میں کون جائے گا سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر شیعہ نے کہا سنی کافر شیعہ کافر جنت میں کون جائے گا کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے ہم نے اپنوں کو غیر بنایا تھے جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکا ہو جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سوہاگ اجڑ گئے کتنی مائے بے آسرہ ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئیں کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے وہ بھی ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کا ٹھیکے دار بن گئے ہو میرے نبی تو عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے ابو جہل اوپر کی دوزخ میں عبداللہ بن عبی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے ان کے بیٹے آئے یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے اپنا کرتہ دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں آپ نے کہا لے لو کرتہ اتار کے دے دیا اب گئے جو بدبق منافق تفاہ جا کہا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھانگا باقی منافقوں کا تو کسی کو پتا نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عبی کا منافقوں نے تو سب کو معلوم تھا آپ جنازہ کے لئے عمر سامنے آگئے یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ مجھے بتا ہے کون ہے تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا کہ شاید اللہ معاف کرتا کہ عمر پیچھے ہٹ جا مجھے پتا ہے یہ کون میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لئے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا ہے پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو ستر دفعہ بھی ان کے لئے دعا کرتا میں معاف نہیں کروں گا اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ اس کے لئے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا تو میں اس کمبخت کا ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آیا ہے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو دوسرے کیلئے گنجائش رکھو کیوں اس قدر ظلم و ستم دھائے ہوئے ہیں میں نیا نیا تبلیغ میں گیا کالیج سے نکل